السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی کچھ امپورٹن نیوز آپ توانستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے کباس ایریا میں ایک قائم پر چھاپا مارا گیا جہاں پر ان لیگل طریقے سے سراب کی فیکٹری چلانے والے ایسی آئی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پتہ یہ گیا ہے کہ یہاں پر سراب تیار کرنے کے بعد یہاں پر جو برانڈڈ سراب کے اسٹیکر ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنے کے بعد ان سراب کی بوتلوں کو مارکٹوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پر ان کا جو اچھا پرائس تھا وہ ملتا تھا جبکہ ان کی سپلائی کی جاتی تھی پتہ یہ گیا ہے کہ لیبر جو ہوتا تھا یہ برانڈڈ ہوتے تھے لیکن یہ ایلیگل طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا تھا یعنی جو برانڈڈ کا اسٹیکر لگایا جاتا تھا یہ ان کا خود کا نہیں ہوتا تھا یہ ڈوبلیکیٹ برانڈڈ اسٹیکر لگا کر اور سراب کو جو ہے وہ ایلیگل طریقے سے بیچ رہے تھے یہاں پر طرح طرح کی مسینے جو ہیں وہ لگائی گئی تھی اور الگ الگ طریقے کی مسینوں پر جو سراب ہے وہ تیار کی جا رہی تھی اور جبکہ یہاں پر پانی بھی ایک طرف سے بھرا گیا تھا اور اسی پانی کا استعمال کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ سراب تیار کر رہے تھے اس کی ویڈیو کلیپ ہے جو کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کوپی رائٹ آنے کا خطرہ ہے تو اس لئے میں وہ ویڈیو کلیپ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ سیر نہیں کر سکتا ہوں باقی آپ کو دیکھنا ہے تو میں میرے فیس بک پیچ پر اپلوڈ کر دوں گا آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکیں گے دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے اکثر سوال آتے رہتے ہیں سوالے سے کہ بھائی اگر کسی بندے کے اوپر کیس ہے تو کیا وہ کوئی سے ابھی جو محلت دی گئی ہے اس میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے یعنی کیس والا بندہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی پھرحال میں ایک اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں بتا یہ گیا تھا کہ جو بندہ اپنے کفیل یا کمپنی کے پاس سے فرار ہے اور کفیل نے یا کمپنی نے اس کے اوپر فرار کی ریپورٹ درج کروائی ہے یعنی کہ فرار کی ریپورٹ یعنی آپ اس کے پاس سے بھاگ گئے ہو ایسی ریپورٹ درج کرائی گئی ہے تو ایسا اگر کیس وغیرہ ہے تو آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا اور آپ لوگوں کو کوئی سے باہر جانے میں یا کوئی میں ہی لیگل طریقے سے رہنے میں جو ہے وہ مدد کی جائے گی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اگر آپ کے اوپر کسی طریقے کا اور کیس وغیرہ ہے یعنی کہ کفیل نے چوری کا کیس آپ کے اوپر لگایا ہے یا کوئی اور معاملہ اس نے درج کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا جو وہ کیس ہے جب تک وہ صلاح نہیں ہو جاتا ہے جب تک آپ کوئی سے واپس نہیں جا سکتے ہو یاد رہے کہ کیس اگر آپ کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ کیس اطلعت میں یا پھر کہیں پر بھی پولیس سٹیشن میں بھی ہو جاتا ہے جب تک وہ کیس حالہ نہیں ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ حال نہیں ہو جاتا ہے جب تک آپ کو کوئی سے باہر جانے کی پرمیسن جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے تو آپ تمام لوگ جو ہے اگر آپ کے اوپر کیس وغیرہ ہے تو اپنے کفیل یا کمپنی سے کونٹیک کریں اور ان سے بات چیت کریں ہو سکتا ہے وہ کیس کو جو ہے واپس لے لیں جس کے بعد آپ کوئیس سے بھی واپس جا سکتے ہو اپنے دیس یا پھر کوئیس میں لیگل طریقے سے بھی رہ سکتے ہو لیکن اگر آپ کے اوپر فرار کی ریپورٹ درج ہے یعنی کہ آپ نے کمپنی یا کفیل کے پاس سے بھاگ گئے ہو ایسی ریپورٹ درج کروائی گئی ہے تو ایسے میں آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں کفیل سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کوئید گورمنٹ کے طرف سے جو ہے وہ حل کر دیا جائے گا کیونکہ اپ ڈیٹ کے مطابق ابھی کچھ دن پہلے اس حوالے سے بتایا گیا تھا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئید میں بچھلے 24 گھنٹے میں 294 نئے کرونا وارس کے کیس جو ہیں وہ ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال 1,45,789 کیس اب تک کوئید میں ریکوڈ پر آ چکے ہیں کوئید میں بچھلے 24 گھنٹے میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے الحمدللہ کافی اچھی خبر ہے کہ ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے میں کسی کی موت جو ہے وہ کرونا وارس کے وجہ سے نہیں ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد 910 ہو چکی ہے بچھلے 24 گھنٹے میں 310 کرونا وارس کے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال 1,41,579 لوگ اب تک کوئید میں کرونا وارس کے جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں کوئید میں پچھلے 24 گھنٹے میں 6,725 لوگوں کا کرونا وارس کے حوالے سے چکپ کیا گیا جبکہ ٹوٹال 11,72,161 لوگوں کا اب تک کوئید میں کرونا وارس کے حوالے سے چکپ کیا جا چکا ہے کوئید میں اس وقت 3310 کیس ایکٹیو ہیں اور جس میں سے 46 کیس ایسے ہیں جو آئی سی او میں ہیں جو آئی سی ایسے ہیں